موسیقی 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 کو مل کے سہنا ہے ہم جو ٹوٹے تو ٹوٹے گا بھارت ایک تاہی ہمارا گہنا ہے تو اس قومی یگجیتی کے مشن کو فروق دینے کے لیے میں احمیل حردل عظیب صدر پر تاب گرد مطرمون مقام شریع ناغرن سنگھ منہ یادو صاحب پہ گزارش کر رہا ہوں صاحب مائک پہ تشریف لائے آپ کا استقبال اور اپنی خوبصورت تقریر صاحب کے مشاعرے کا آغاز کریں دوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے سر کے سماعت کریں گے تبارہ گھسن ادیسی صاحب کو شکریہ کے ساتھ مشاعرہ کمیٹی کو شکریہ کے ساتھ ہمارے ایمیلے صاحب ہمارے ویدائی جی مائک پر بہت بہت شکریہ آج اس مسائرے کے اوسر پر سب سے پہلے میں اس مسائرے کے کنوینر بھائی توارک صاحب کا ہردیسی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں بنند کرتا ہوں اور سواب بنندن کرتا ہوں بھائی سراجو لہک صاحب کا للو بھائی کا اور صاحب چیرمن صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں بھائی ہمارے ساتھی سنگرسوں کے ساتھی وجیر حسن صاحب اچھے بھائی جو پرتاب گھر کی ایک سکسیت ہیں اور بھی مارے ابھی رام نتن مہوریہ جی بیچ میں تھے سبھی سورہ اکرام جو یہاں آپ کے بیچ میں اپنی بات کو رکھیں گے سامنے اپستیت دور دور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان بجورگو اور نوجوان کرانتکاری بہادر ساتھیوں ساتھیوں یہ مسائرہ جب آجادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی دوستو اسی طریقے سے کبھیوں نے سائروں نے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا تھا اور یہ جلمی سرکار تھی انگریجوں کی جو سات سمندر پار آئی تھی ان کا بھی یوگدان تھا ان انگریجوں کو اس دیش سے بھگانے کا دوستو بہت سی ہمارے ساتھیوں کی جو آجادی کی دیوانے تھے ان کی بہنوں کا سوہاگ لٹا تھا ماتاؤں کی گودے سنی ہوئی تھی تب جا کر کے اس دیش سے ان انگریجوں کو فرنگیوں کو بھگانے کا کام کیا تھا مگر مطر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس دیش کے اندر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اس سمائے بھی انگریجوں سے مل کر کے ساجس کر رہی تھی اور اس دیش کو گلام بنائے رکھنا چاہتی تھی مگر آج آجاد بھارت میں بھی وہ طاقتیں جندہ ہیں جن طاقتوں کے خلاف ہماری لڑائی ہے اور ہم اس لڑائی کو ایمانداری سے لڑ رہے ہیں اور ان طاقتوں کو آپ کا سہیوگ چاہیے آپ کی دعائیں چاہیے آپ کا آسیروات چاہیے ہم ان بھرکہ پرستوں کو طاقتوں کو بھی اس دیش سے باہر کرنے کا کام کریں گے ساتھیوں یہ دیش مولان آبال کلام آجاد کا رہا ہے جاکر حسین کا رہا ہے مہتمہ گانی کا رہا ہے ڈاکٹر لوہیا کا رہا ہے اچت پڑور دھنڈڑا ایسا بھلی کا رہا ہے یہ سماج وادیوں کی یہ کھیپ ہے جو گریب اور کمجور کے حق کی لڑائی لڑتے ہیں اور جب گریب اور کمجور کے حق کی لڑائی لڑتے ہیں تو ان پھرکنا پرستی طاقتوں کو اچھا نہیں لگتا ہے میترو ہم کہنا چاہتے ہیں آج دیش کی حکومت پر ایسے لوگ کابیج ہو گئے ہیں جن کا کام جنتہ کے بیچ میں بھائی پیدا کرنا اب وہاں پیدا کرنا اور بھائی کو بھائی سے لڑائے کی بات کرنا یہ ان کا سگب بن گیا ہے ابھی آرہ بارے ایک ساتھی ایک آرہ تھی کگھوشت امرجنسی راگو ہے دیش کے اندر تمام گریبوں کے ہاں سادھیاں پڑی ہیں تمام ساتھیوں کے ہاں جو مزدوری کرتے ہیں جو کسی طرح سے ہماری مہنائیں پیسے بچا کر کے پانچ سو ایک ہزار کی نوٹ اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں جن کا کھاتا بھی نہیں ہے ان کے سامنے ایک آرہتھیک سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے یہ آرہتھیک سنکٹ جان بوچ کر کے لے آ گیا ہے میترو اس سکسیت نے جو دیش کی کرسی پر بیٹھا اس نے چلا کر کے کہا تھا بھائیوں بہنوں ہم بیدیش کا کالا ڈھن لائیں گے بیدیش کا کالا ڈھنتے نہیں لے آ پایا بے روزگاروں کو روزگار تو نہیں دے پایا پندوہ لاکھ کھاتے میں بھیج نہیں پایا ایسی جو آج دیش کے اندر حالات پیدا ہو رہے تھے انتی طرف سے دھان باتنے کے لیے اس آدمی نے آرہتھیک اگھوشت امرجنسی لاغو کرنے کا کام کیا ہے اور کالا ڈھن کی بات کر رہا ہے دیش کے اندر کالا ڈھن کہاں سے ہو سکتا ہے ہمارے دیش کے لوگ ہمارے تمام بیپاری ہیں بڑے بڑے بیپاری ہیں جن کے پاس پیسے کا نگت لیندین کرتے ہیں ان کے گھروں میں پیسہ ہو سکتا ہے مگر جو قریب ہیں کمدور ہیں جن کے گھر میں سادیاں ہیں جن کو جو ریل میں باہر گئے تھے ان کے انہوں نے جن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے وہ جن انہوں نے اس کا سامنا کیا ہو جیون بھرات سواد کو ریعت کریں گا ساتھیوں اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں ہم سماتھ وادی پارٹی کے لوگ ہیں جاتی دھرم کی بات نہیں کرتے اور جب سرکار بنانے کا موقع ملا تو ہم نے جو آپ کے بیچ میں گھوشلا کیا تھا جو ہمارا گھوشلا پتر آیا تھا ہمارے محموب نیتا مانی ملہم سنگیادوں نے جو گھوشلا پتر جاری کیا تھا روٹی کپڑا سستہ ہوگا دوہ پڑھائی مہتی ہوگی اس کو کر کے دکھانے کا کام کیا ہے ابھی ہمارے سائد صاحب کہہ رہے تھے ایک پیسہ نہ ہو جیب میں سردی ہو گرمی ہو برسات ہو ایک سو دو اور ایک سو وارٹ ایمبلنس آپ کے دروازے پر پہنچتی ہے آپ کی سیوہ میں حاضر ہے آپ کا رشتہ دار نہیں پہنچے گا آپ کا کوئی قریب ہی نہیں پہنچے گا اتنی جلدی ایمبلنس آپ کے بیچ میں پہنچنے کا کام کرتی ہے ساتھ سماج وادی پینسن دے کر کے ان گریب مہنوں کو عسو پہنچنے کا کام کیا ہے بردھا پینسن بدھوا پینسن سماج وادی پینسن یوجنا دے کر کے لڑکیوں کو پڑھنے کی یوجنا بنایا کسانوں کو مفت سچائی ہو رہی ہے خاد اور بیس سے گودام بھرے پڑے ہیں یہ ہے سماج وادی چھتے ہماری لڑائی ان جھوٹے لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں ہم سماج وادی لوگ جو کہتے ہیں اس کو کر کے دکھانے کا کام کرتے ہیں دوسری طرف وہ پھر کا پریشتہ تاکھتے ہیں جو کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے ہیں اور پورے دیش کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں بھائیوں بہنوں جو میں نے اس سمیں کہا تھا وہ ایک جملہ تھا ہم آج جو کہہ رہے ہیں ایک کچھ اور ہے ایسے لوگ ہیں اس دیش کے اندر ایسے جھوٹے لوگ ہیں ہماری لڑائی ایسے جھوٹے لوگوں سے ہیں ہم آپ نوجوانوں کے سہارے کہنا چاہتے ہیں پرتاب گڑھ کی ایس دھرتی پرتاب گڑھ میں جہاں سوسن نیا اتیاجار ہوتا ہے آپ آئیے ساتھ کھڑے ہوئے ہم ان طاقتیں جو سامنتی سوچ کی ہیں سامنتی ویچاردھارہ کی ہیں ان سے لڑائی لڑنے کا کام کریں گے اور ان کے جو ناپاک منصوب ہیں گریب کمجوروں پر نیا کرنے والے ان سے ہم لڑ کر کے ان کا مو پیشے کرنے کا کام کریں گے چونکہ مصارے کا سمیں ہے ہم زیادہ سمیں بھی نہیں لینا چاہتے آپ کا میں اتنا جرور کہنا چاہتا ہوں مطرو مولانا ابو کلام صاحب نے اس سمیں آجادی کی لڑائی جب ہو رہی تھی اور دیش کے بٹوارے کے سوال پر ہمارے تمام بجرگیں ہاں بیٹھے ہیں مولانا ابو کلام صاحب نے کہا تھا کہ بھارت دیش ہمارا ہے اس دیش کو کبھی چھوڑ کر کے مت جانا میرے مطرو اور جن لوگوں نے مولانا ابو کلام کی بات کو نہیں مانا تھا اور دیش چھوڑ کر کے چلے گئے تھے آج وہ پاکستان میں بنگلہ دیش میں ان کے کن حالات سے گزر رہے ہیں اس کا بھی گیان ہم لوگوں کو ہے اس لئے ساتھیوں ہم کہنا چاہتے ہیں جب آپ نے اپنی وطن کے لیے اپنی مٹی کے لیے ہمیشہ سرحدوں پر خون بہانے کا کام کیا ہے یہ دیش صاحب کا ہے یہ دیش صاحب گریبوں کا ہے کمجوروں کا ہے اس دیش کی مٹی آپ کی ہے اس لئے آپ کو جو لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کی ہماری لڑائی ایسے لوگوں سے ہے ہمارے نمہمونیتا ملائم سنگیادو جو ہمارا سمیدھان ہے ہمارا قانون ہے اس کو پالن کرانے کے لیے ستت پریاثرت ہے اور کچھ ایسی بھی طاقتیں ہیں جو ہمارے قانون کی ہمارے سمیدھان کی سمکشہ کر کے دوسرے طریقے کا قانون بھی لگانا چاہتے ہیں بہت ڈھے ساری باتیں ہیں نو 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 ہم آپ کے بیچ میں پھر سے بات کریں گے مگر اتنا کہیں گے جرور کہ جتنے بڑھی آ طریقے سے بیکاس اتر پردیس میں آدھڑی اکھلیس یاد ہو جی نے کیا ہے پرتاب گھر کو میں نے جوڑنے کا کام کیا ہے سڑکوں سے پرتاب گھر سہر میں سڑکیں نہیں تھی آجادی کے پیسٹ سالوں بعد تک سخمال نگر سے کم بنی باگ تک بڑھی آ لمبی سڑک چونڑی بن کر کے تیار ہو گئی ہے نہیں تو آپ کو گھنٹوں گھنٹوں جام سے جوجنا بڑھتا تھا کچھوڑی سے لے کر کے کٹرہ میدنی سے ہوتے ہوئے ٹریجری چوڑا ہے تک سڑک کا کام چونڑی کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے چلوڑا سے لے کر ہماری تک سڑک چونڑی ہو گئی ہے پورے ہڑہا گاؤں اور دو مہا گھاٹ پر جہاں پر اتنے دنوں بعد بھی تین طرف سے ندی سے گھرا ہوا مسلمانوں کا کام ہے وہاں پر پل نہیں تھا اس پل کی سکری دی بھی مانے ملائن سنگیہ جہادوں کے صبح اکھلیش جہادوں جی نے کرنے کے کام کیا ہے سڑک چندکہ سے سہر کی سیمہ تک گائے گھاٹ ہوتے ہوئے اس کا بھی چونڑی کرن کا کام شروع ہو گیا ہے ٹراما سینٹر بن رہا ہے آٹیو آفیس بن رہا ہے سو بیٹ کا ہاسپٹل بن رہا ہے تمام بھیر سارے کام اس سرکار میں ہو رہے ہیں اور جو سب سے بڑی چیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی جلم کرنے کا ہمت نہیں کر رہا ہے آپ سمان کے ساتھ سینہ چھوڑا کر کے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں آگے بڑھ رہے ہیں نوجوانوں آئیے سماجوادی پارٹی کو آگے بڑھائیے آپ کا حق آپ کا حقوق آپ کا سمان سلکھت رہے گا اسی آسا اور بسواس کے ساتھ بہت بہت سکریہ آپ کا جائے ہندی بھارت جس مانجواد بھائی ودایق جی صاحب کا سوگت کیا جاتا ہے منتظمین کے جانب سے میں گزارش کر رہا ہوں تبارہ خوصہ نے دیتے آپ سے کہ ہمارے ایملے صاحب ناگندہ صاحب کا استقبال کریں سوگت کریں ان کی خوبصورت تقریر جو قومی یکجدی پر مبنیت اسے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایجس پارٹی سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے تمام کام کاج کو گنوا رہے تھے میں ان کی خوبصورت تقریر پر مبارک بات پیش کرتا ہوں